پاکستان اور میں رہنے والے مسلمانوں بھائیوں کو آج کی عید الزہہ کے محقے پہ میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس ریاست کو اپنے امان میں رکھے اور قربانی کی یہ عید ہم سب کو قربانی کا تصور پیش کرتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور یہ قربانی کیوں دی جاتی ہے اسلام قربانی کا جو درست دیتا ہے وہ آج کے دن سب کے نظر میں آتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے تو ہمیں اس وقت قربانی لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر جن حالات سے ملک گزر رہا ہے صبر کی قربانی دینی ہوگی اور انشاءاللہ یہ باتیں تو ہم پچھتر سال سے کہتے آتے ہیں مگر میں پر امید ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو پلائنس بنائے ہیں وہ آگے چل کے ہمارے لیے ایک بشل راہ پیدا ہوگی اور انشاءاللہ یہ دن اتنے مجبور دن نہیں ہوں گے اور میں بڑے مسوق سے کہتا ہوں کہ آنے والے ایک ڈیرڈ دو سال کے اندر ہم لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کس کے آگے کشکول پھیلانا نہیں پڑے گا عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے